حضرت مولادی کو عیدت کیوں کہتا تھا شیر یہ شیر ہے نا شیر یہ شیر جب اپنی اچھاڑ میں اونچہ ہوکر بیٹھے بڑے توجہ ناز بڑی پیار مجھنے ہیں یہ جب اپنی اچھاڑ کے اندر اونچہ ہوکر بیٹھے اس وقت اس کو اصد کہتا ہے اور جب یہ ٹانگیں پھلا کر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹانگیں پھلا کر جب یہ پھڑ پھڑائے اپنے جسم کو جارے اس وقت اسے زلغام کہتے ہیں لیکن میں ریزالٹ کٹنگا تو اڑے گئے تبید خوش نہ ہوئی تو پھر گھل کرنا یہاں سے لے کر اس بچے سے لے کر ان بزرگوں سے لے کر وہ آخری اس بائی تک یہ سارے بندے جناب آپ نے بولنا ہے مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے توجہ سے دیں گا جب یہ شیر ٹانگیں پھلا کر اپنی آپ کو پھڑ پڑائے اپنی آپ کو جارے اس وقت اس کو زلغام کہتے ہیں اور جب یہ باہر نکلے اپنے چھتے سے باہر نکلے اور اس وقت اسے زلغام کہتے ہیں اور جب یہ شکار کی کو دیکھ کر شکار کے اوپر نظریں جمع کر یہ شکار کی طرف چلے اسے اس وقت غزنفر کہتے ہیں اور جب یہ شکار تو پکڑ لے اور پکڑ کر شکار کو اپنے مو کے اندر دبوچ لے اسے اس وقت حمزہ کہتے ہیں اور جب یہ شکار اس کے پنجوں میں آ جائے اور اس وقت یہ اس کو پکڑ کر کہ اس کی سانس کو روک لیتا ہے اپنی سانس بھی روک لیتا ہے جب یہ شیر اپنی سانس روک لے اسے اس وقت عباس کہتے ہیں یار غازی عباس کا ذکر اسے اس وقت عباس کہتے ہیں جب یہ شکار کو پکڑ کر اس کی سانس بند کر لے اس وقت اسے عباس کہتے ہیں اور جب یہ اس شکار کو پکڑ کر چیر اور پھاڑ کے رکھ رہے دو دکھنے گر کے رکھتے آدھا ادھر آدھا ادھر اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں نرائے تکبیر موسیقی